اسلام نیکو ماری یوٹیو فیملیر ویلکم بیک ٹو مائن چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو آج کا ویلوگ بھی سہری سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں چائے بنا نہیں ہوں چائے ہرموس بن چکی ہے سہری ایز یوزول ہماری سیم ہوتی ہے تو چائے کو میں اچھے سے ہلا چھلا کے مکس کر لیا ہے کیونکہ یہاں سے ایک چائے نکلے گی پھر اس میں ہم باقی کی جو ہے چینی تھوڑے سی ایڈ کریں گے ساتھ میں بننے جی پراتے میرے ہزبن بیچ میں نا دو تین دیروں نے کھائی تھی خوش روٹی ویڈ دیسی گھی بھٹ پھر دوبارہ سو پراتے پہ آگئے بہت زیادہ نہیں بس سہری میں وہ ایک پراتے کھاتے نورمل روٹین میں روٹی ہمارے گھر میں نہیں بنتی ہے افتاری کے ٹائم ٹھوڑے سے چاول بن جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے ایک رات کو دہی جھاگ لگا کے رکھا تھا ہارٹ پارٹ میں کیونکہ گرمی آگئے ہیں اتنی گرمی نہیں ہے بات بارش کی وجہ سے تھوڑی سی ٹھنڈ ہو گیا بات یہ کہ ہارٹ پارٹ میں ایزی ہی بن گیا تھا تمہیں اس کو ٹیسٹ کر رہی تھی تو کافی اچھا بنا تھا تو میں نے کہا چاہے یہ کام بھی ہو گیا کہ گھر کا دہی نا سہری میں ہم کھال لیں گے تو یہاں پہ پراتے بن چکے ہیں ساتھ میں دہی بھی رکھ رہی ہے ہم کر لیں گے سہری اور آج بھی بھاگم بھاگ سہری بنی تھی رائک سہری کرنے کے جب سہری جیسے ہی انڈ ہوئی تھی نا رائٹ اوئے جو ہے وہ سائرن بچ گیا تھا ارزہ بند ہونے کا تو پھر یہاں پہ اب افتاری کی تیاری ہونا شروع ہو گیا آج میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے نیبرز میں نا ایک گوجہ ہمارا کی فیمیڈیاں ان کے لئے افتاری بھیجوں گی وہاں پہ بچے سپارا اور وغیرہ قرآن پڑھنے چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ بناوں گی میں چکن تکا کریپس تو سب سے پہلے میں لے لی ہے جہاپ کیری چکن اس میں میں نے ڈال لیا ہے تھوڑا سزیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر نمک مرش تو نمک ڈال لیا تھا ہمیشہ میں نے ایڈننگ کی ہیں کیونکہ جو تکا مسالہ نے اس میں کافی سپائسز ہوتے ہیں الڈیڈی تو دو سے ڈھائی ٹیبل سپون کے قریب تکا مسالہ میں نے اس میں اٹھ کر گیا تھا اگر آپ کے پاس تکا مسالہ نہ ہو تو یا کم ہو تو پھر آپ تھوڑی سیرہ چلیز اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اوور سپائسی کھانا ہو تو ساتھ میں یہاں پہ میں اٹھ کر لوں گی دو ٹیبل سپون نیمبو کرس اور تھوڑا سا دین جو آپ کو دیکھ رہا ہے تقریبا یہ بہت ہی قوانٹیٹی میں کم ہے لائک دو سے تین ٹیبل ہرڈی دو ٹیبل سپون ہوگا بس وہ بہت کرنا ہے کیونکہ چکن کی قوانٹیٹی زیادہ نہیں ہے اس بجا سے تو یہ سب چیزیں ڈال کے ہم نے اسے مکس کر لینا اور مینیٹ کر کے تھوڑی در رکھ لینا ہے تو میں نے کہا کہ جب تک میں باقی چیزیں ریڈی کر لیتی ہوں اس کی مینیشن کر کے رکھ دیتے ہیں ہم تو آپ بتائے گا کہ آپ سب نے اید کی شاپنگ کر لیے کہ نہیں میری پرس نے شاپنگ تھی نا وہ ہو گئی ہے کچھ اون لائن ہو گئی ہے کچھ میں نے نیبرس میں ہمارے ایک جو آئی ہیں یہ گھجڑا والا سے انہوں نے بھی کپڑے رکھے ہوئے تھے تو ایک دو ڈریس میں نے ان سے لے لیے تھے تو بس ہم جلال شاپنگ ہو گئی ہے جب ہم پنڈی کرے تھے پچھلے دنوں تو وہاں سے بھی بچوں کی شاپنگ کر کے لے آئی تھی کیونکہ مجھے ایزی لگتا ہے وہاں سے شاپنگ کرنا بنیصپت یہاں شاپنگ کرنے کے اور یہ کے چیزیں بھی تھوڑی ریزنیبل مل جاتی ہیں کیونکہ نیٹ ہو رہی تھی میں نے اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھا تھا ریس پہ تو دوسری طرف یہ کریم چارج ہے وہ ایڈی کر لی تھی کریم چارٹ ہمارے گھر ایوری ایڈر ڈے بنتی ہے لائک کبھی کبھی دو دن کا میں گیاب دے دیتی ہوں اور کبھی ایک دن کا اور کبھی آئیس کریم بھی ہم آئیڈ کر لیتے ہوتے ہیں میں تبھی چونکہ بارش کی فرح سے تھوڑی موسم ٹھوڑا سا ٹھنڈا ہے نا تو اس فرح سے آسکریم کو میں آوائیڈ کرتی ہوں کی جب گھر میں آسکریم آتے تو بچے بھی کھاتے ہیں اور پھر سے بیمار ہو جاتے ہیں جو آج کی جو چارٹ کی روک تھی نا بہت ہی زبدیس آئی تھی سٹرابریز ہمارے ہاں پیچھے جنہا نا فور ہنڈرڈ روپیز کی کیجی تھی وہ میں لے کے بھی آئی تھی بٹھ کے کہ اب بچوں نے ایسے ہی کھا لی تھی ساتھ میں ہم بنائیں گے دیں ہی بڑے تو جو چینے بوائل کی ہیں وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے ساتھ میں دو میڈیم سائز کی انین تھے انہیں میں نے تھندی سائز کر لیا تھا وہ ڈال دیئے ہیں گرین شریزیں ہاں پہ دو ساتھ میں دو ٹماتر ہیں انہیں ڈی سیڈ کر لیا تھا وہ ڈالے ہیں آلو میں ہمیشہ کاٹ کے بوائل کر لیتی ہوتی ہوں پیشے دنوں جو ہمارا یہ بلیک شرک والا سٹوو ہے نا یہ خراب ہو گیا جسے انڈیکشن بھی کہتا ہے یہ خراب ہو گیا تھا تو بہت ٹینشن بہت ایک اس کی وائرنگ چلی تھی جو میرے کزن نے ٹھیک کر دیا اور ہم دلائے یہ ٹھیک ہو گیا تو اب لائف کافی ایزی ہو گئی ہے تو یہ بلے بھی میں نے لائچ ٹم بنا کر رکھے تھے تھوڑے سے فریز کر لیا تھے یہ بیسن کے بلے ہیں اور میرے پاس وہ بلیاں بھی بنی ہوئی ہیں جو ماشکی ڈال کیے ہوتی ہیں بلے بھی ہیں سب لوگوں کو گھر میں بیسن کے بلے زیادہ پسند ہیں تو ہم وہی بناتے ہیں تو یہ بلے ایڈ کر لیے ساتھ میں شارٹمنٹ سے ایڈ کر لیے اس کے بعد یہ تقریباً ایک کلو کے قریب رہی ہے ایسے میں اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور یہ ایڈ کر لیا تھا دیں ہی یہ گھر میں بن جاتا ہے تو بیٹر ہوتا ہے گھر کے دیں ہی کا ٹیسٹ سب کو پسند نہیں ہے اسپیشلی یہ بہلے وغیرہ یا چٹنیوں میں نا ہم جونس ہیں وہ باہر کا دیں ڈالتے ہیں جو تقریباً 370 یا 365 اس طرح کا پڑھ کے جی ہمیں پڑھتا ہے اگر ہم گھر پہ دیں بنا گتے ہیں تو دو سو روپے یا دو سو بیس روپے کا کلو دیں بنتا ہے تو دودھ ملتا ہے تو اسی حساب سے نا ہمارا دیں ایک کلو تقریباً دو سو بیس کا ہی بنتا ہے اب ٹیسٹ پی میٹر کرتا ہے تو دیں بیٹر ہی ہمارے بن کے لیے ہو گئے ایک چھوٹے سے ہی اس میں بھیجنا تھا ہم نے ڈیش میں تو دو لوگ تھے وہ بھی تو اس لیے یہ تھا کہ دو دن ہمارے دیں ملے چل جانے تھے خیر دیں ملے بھی ریڈی ہو گئے تھے تو اب یہاں پہ میں چکن جو ہے وہ تکا کریپس کے لیے چکن ریڈی کر روں گی تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب کیونکہ جب آپ فیلنگ ریڈی کٹیں تو اس میں آئل کبھی بھی زیادہ نہیں جاتا در وائز وہ فیلنگ سے باہر آ رہا ہوتا ہے جو اچھا نہیں لگتا تو جو مائنیٹڈ ہماری چکن تھی وہ آئڈ کر دیا جنجرکالی پیس میں نے اس کے اندر آئڈنگ کیا تھا مجھے یہ تھا کہ میں تھوڑا سا اسے کوک کروں گے اس طرح سے آئڈ کروں گے اگر آپ چاہیں تو مائنیٹڈ میں آئڈ کر سکتے ہیں اور پھر جسٹ کوکنگ آئل ڈال کے دریکٹلی آپ چکن ایڈ کر کے اسے کوک ہونے رکھ دیں تین چاہر میڈ اس کو میں اس طرح سے بھون لوں گی پھر اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی جا کے چکن ہماری ڈن ہو جائے تب تک ساتھ ساتھ میں باقی کے کام بھی کر لوں گی فریج میں میں نے دیکھا تھا تو رولز ہون سے تقریباً ایک یا دو پیکچڈ رہ گئے اس کا ملک تھا کہ تین چاہر دنوں کے بعد ہمیں رولز کی ضرورت پڑے گی تو میں نے کہا چلیں آج وہ بھی بنا لیں گے پرکوڑوں میں میں ساری ٹریز ہیں مسالہ وغیر آپ کارٹ کیسے رکھ دیتی ہوں اور جو ویٹیبلز ہوتی ہے ان کے پانی سے جو بیسن ہے یہ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تو بیسن یہاں پہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اگر آپ پہلے ہی پانی ایڈ کر دیتے ہیں تو بعد میں بہت ہی تین ہو جاتا آپ کا مکسچر یا بیٹر تو پھر مشکل ہو جاتی ہے ہینڈل کرنا تو خیر یہاں پہ پانی کی ضرورت نہیں پڑی تھی میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے وہاں پہ دیکھیں چکن سے دھویں نکل رہے تھے وہ ریڈی ہونے کے لیے تو اس کی جو فلیم ہے تقریباً میڈیم ٹو لو تھا تاکہ چکن اچھے جانڈ ہو جائے کیونکہ چکن کے بلکل چھوڑے چھوڑے سے میں نے پیسز کیا گئے تھے ایک انچ کے قریب کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ نہ جلدی ریڈی ہو جائے تھے یہاں پہ اس کا جتنا بھی مویسٹر تھا جو اس کا چکن کا اپنا بھی ہوتا اور اس ہاتھ میں دہیں ایڈ کیا تھا اس کا بھی ہوتا ہے تو وہ ارموز جو ہے وہاں پہ ڈرائے ہو گیا تو آپ میں اس کو دے دوں گی کوئلے کا دم کوئلے کے دھونے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹر ہے بلکل چکن دکھا رہیسا ہوگا اس میں آروما بھی ویسا آ جائے گا تو کوئلہ جو ان سے تھا میں نے جلا کے رکھا ہوا تھا یہاں پہ ہم کوئلہ رکھیں گے تھوڑا سا اس پر ڈال لیں گے کوکنگ اوئل یا گھی جو بھی آپ ڈالیں اس کو اپر سے ڈھک دیں ایک سے دو منٹ کے لیے تو بہت یہ چیزی خوشبو جو انسی میں اس میں رچ پس جائے گی تو بس اتنا سا میں نے اوئل ڈالا تھا اور اس کو اپر سے ڈھک دیں گے تاکہ اس کا دھون جو ان سے نہ جائے تو ادھر میں رولز کی تیاری کرتی ان کے باقی کام میرے ان ٹائم ختم ہو گئے تھے تو یہاں پہ چکن کو میں نے بوائل کرکی شیڈ کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے جو گھر کا گرین گارلک ہوتا نا فریش گارلک اس کا گرین پارٹ لے ریا اسے ایک آئل میں ڈالا تھوڑا سا فرائی کیا شلو فرائی کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں چکن ایٹ کر دی اس کے بعد وائی چیپلز جونسی تھی وہ کٹ کر رکھ لیا اس دفعہ میں نے تھوڑے سے آلو بھی ڈالیں تاکہ مکسر زیادہ سارا بن جائے چکن میں نے ایک کیجی ہی ڈالی تھی کیونکہ رولز کی جو فیلنگ ہے وہ تھوڑی زیادہ سیادہ ڈالتے ہیں ہم لوگ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چکن اور یہ ساری وائی چیپلز ملک بھی نا رولز لازٹ ٹائم بھی جو مسال تھا وہ کم پڑ گیا تھا میرے پاس تقریبن سیونٹی ٹو کے قریب نا رولز شیلز بچ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں اس دفعہ ایک کی بار بنا دیتے ہیں دوسری طرف میں یہاں پہ ہماری چکن جونسی تھی اس میں دھما چکا تھا کوئی لے کا تو میں نے کہا کہ اس میں جو وائی چیپلز ہیں وہ ایڈ کر لیں مجھے دونوں وائی چیپلز کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے کریپس ہو ریپس ہو جو بھی ہو تو میں ہمیشہ ایڈ کرتی ہوں اس سے چکن کا ایک اگر ہی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ بھی کبھی ٹرائے کیجئے کو مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اس کا ٹیسٹ تو بس دو ٹی منٹ کے لیے ہم نے وائی چیپلز کو سوفٹ ہونے تک اسے کوک کرنا ہے ہلکی آنچ پہ اور پھر آپ کی جو فیلنگ ہے یہ ریڈی ہو جائے گی اب ہم بنا رہیں گے تھوڑی دیر کے بعد کیپس کا آٹا یہ جنس ہے روز کی ساری وائی چیبلز جو ڈل چکی ہیں سوفٹ ہو چکی ہیں بھون بھی چکی تھی تو میں نے کہا اس میں ہم سوسز ڈال دیتے ہیں میں نے بلیک پیپر ایڈ کی ہیں اس میں ریڈ چلیز ایڈ نہیں کی کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے ہر چیز میں میچے ڈالنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے تو اس میں میں نے پھر تھوڑا سا سویہ سوس ڈالا ہے تھوڑا سا چلی سوس ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے وینگر ایڈ کر لیا تھا ساتھ میس میں تھوڑا سا میں سالٹ ٹو ٹیسٹ ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سی بلیک پیپر میں نے اور ایڈ کر دی تھی تاکہ نا اس کا جو ریڈیبل چھوڑی سی سویٹ ہوتی ہیں تو اس کی سویٹنس جنس ہی وہ غائب ہو جائے تو خیر اس کو بھی اچھے سے سٹارٹ کر لوں گی ایسے مکس کر لوں گی جات انڈے ڈالنے ہی ہم نے اور اس کے ساتھ جتنا ہم نے میدہ لیا ہوتا ہے اتنا ہی ہم نے ملک بھی لینا ہوتا ہے ایک ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون کے قریب نے اس میں سالٹ ایڈ کر لیا تھا اور تھوڑا سا اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے گھی یا آئل ایڈ کرنا ہوتا ہے میں موسیلی آئل ہی ایڈ کرتی ہوں ایسے آٹے وغیرے میں تو جو آپ گونتے ہیں اس میں آپ وہ گھی یوز کرنا چاہیے بٹ پاکی میں آئل چل جاتا ہے یہاں پہ جو میدہ تھا میں نے ناپ تول کر کے رکھا ہوا تھا بٹ دودھ میں ایسی اندازن ڈالوں گی کیونکہ مجھے جلدی پڑی بھی تھی بٹ آپ یہ ہے کہ کب سے ہی میئر کیے گا اس کو ہم اب کریں گے گریجولی مکس کر لیں گے بیٹر کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ لمز بن جاتے ہیں بٹ یہ ایک کے دو تیم نیٹ میں سیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے گریجولی سے ملک ایڈ کیا رہا جتنی کونٹی مجھے چاہیے تھی اور پھر اس کی جب کنسسٹنسی ویسی ہو گئے تھی جیسے میں ریکوائیڈ ہوتی ہے بلکل یہ اس طرح کا ہوتا ہے بطلا سا اور دیکھیں اب اس میں کوئی بھی لمز نہیں ہے تو ایک پہن لینے آپ نے اس کو گریس کرنے یہ نون سٹک پہن ہے اور اس پہ ہم یہ مکچر ایڈ کریں گے پھر اس کو پھلا لیں گے آپ چاہیں تو اس کو روٹیٹ کریں گے پہن کو اگر آپ کا مکچر اس کی کنسسٹنسی وہ پرفیکٹ ہوگی تو روٹیشن سے ہی پورا جنسہ بھیل جائے گا بیٹر یہ ہوگا کہ آپ کوئی نون سٹک پہن چھوٹا لے لیں میرے پاس جو پہن سے یہ بڑے تھے تو پھر میں نے اسی میں خیر بنا لیا تھا اس طرح کی لوگ آئے گی جب یہ ڈن ہو جائے گا تو اس کو اسیمبر کر لیتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک ساوس بنا لی تھی جو بہت یمی سی بنی تھی اس میں میں میونیز ایڈ کیا ہے تھوڑی سی کریم ایڈ کیا ہے تھوڑا سا ہی کیچپ اور چلی گالک ساوس ایڈ کر کے ہم نے اس کی نا ایک وہ جو ڈپ ہوتا ہے یہ جو ساوس ہوتا ہے وہ بنا لینا ہے تو میں نے دکھا اس کو اندر لگانا تھا اگر آپ چاہیں تو اس کو ایڈ پی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا چلی فلیکس ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نے ایڈ نہیں کیا تھے کیونکہ اوریڈی جنسا ہے نا یہ چکن کافی سپائسی تھا تو اس کی فیلنگ ایسے کریں گے پہلے لگا لیں گے ساوس پریزنٹر میں چکن رکھ لیا ہے پھر یہ جو ہم نے سٹری بنا کے رکھے سلری کیسے بنیں گی تھوڑا سا آپ نے میدہ لینا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کرنا ہے ٹھوڑا سپون میدہ ہے ٹھوڑا سپون پانی ایڈ کرنا ہے اس کی سلری ایسے سمودھ سی تھک سی بنا لینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے اس کو شیف دے لینا آپ چاہیں تو رول کی طرح کا شیف دے سکتے ہیں ایسے بھی دے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ سکوئر سے بن گئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پین کو گریس کر لیں اور ان کو گریل کر لیں اگر آپ کو گریلنگ مارک چاہیے تو جو گریلنگ والا پین ہوتا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ٹوسٹر یا سینڈوچ جو میکر ہوتا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے چونکہ جلدی تھی تو میں نے اسی طرح سے سیکھ لیے تھے یہاں پہ جو ہماری باقی چیزیں وہ بھی بن رہی تھی رولز وغیر میں پہلے ہی فرائی کر چکی تھی بس پکوڑے فرائی کرنے تھے تو وہ بھی کر لیے تھے تو یہاں پہ ہماری افتار الحمدر ایڈی ہو چکی ہے کریپ چون سے ہم نے ٹوٹل سیون یا ایٹ بنائے تھے دو جون سے افتار میں بھیڑ دیئے تو انہوں کو باقی یہ پانچ جو ہے گھر میں رائے گئے تھے اور جو آپ کو یہ وائٹ وائٹ سموسا اور پر رول نظر آئے یہ ایر فرائی میں فرائی ہوئے یہ جو فائنل لوگ ہمارے دین بھر لوگ کی بہت ہی مزے کے بنے تھے اور کریم چارٹ بھی بہت مزے کی بنی تھی تو میں آج کی ویڈیو یہی بینٹ ہوتی ہے امیر ہے کہ آپ کچھ لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ربطے کے لیے مجھے میری فیبلی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ